لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ریوب شیخ اور میرے ساتھ ہیں ایک ایسا شخص جو میرا ذاتی طور پر باس بھی رہا ہے جو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا آئم ستون رہا ہے جو پاکستان کا یا ایسا کہیں کہ دنیا کا پہلا میڈیا کا آدمی ہے جس کو سزائن بہت ہوئی ہے وہ ان میڈیا کے لوگوں میں ہے جن کے پیچھے بیس کلو چرس رکھی جا سکتی ہے اور ایمٹی نارکوٹک فورس نے انہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں گرفتار کیا تھا جب وہ ہوتل سے نکلے اور اس کا جو پرچہ بنایا کہ اس کی گاری کو جب ہم نے چیک کیا تو اس میں بیس کلو نشہ آور چیزیں تھی تو ہمارے دوست اور وہ ہمارے مجھے نواز شریف کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا ہمارے دوست اور ہمارے ساتھ تھی اور کئی زمانہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے لیے آواز حق بلند کرنے والے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان میں سب سے اہم ادارے فرنٹیر پوسٹ کے بانی ایڈیٹر جناب رحمشاہ فریدی صاحب فریدی صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ کے آپ کی تھوڑی آواز تیز ہونی چاہیے اللہ کا احسان اور کرم ہے میں بلکل کی شاک ہوں آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میں کئی زمانے سے چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس طرح کی باتیں کرنے کا ٹائم بلوں اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے قصے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اخبار ہے وہ دراصل دوسرے اخباروں کے لیے بہت بڑا پناہ گاہ تھا اور بہت ساری اخباریں آپ کی وجہ سے لکھ پا رہی تھی آپ کی وجہ مشہوری ایک یہ بھی ہے کہ جناب یام صادق علی مروم اور جناب غلام اسحان خان مروم کے دور میں جو کچھ سندھ میں ہوا تھا اس سندھ میں ہونے والی بربریت کے خلاف جو سب سے بڑی آواز بلند کی وہ فرنٹیر کوسٹ نہیں کی تھی اور ہم صرف آپ کے رپورٹر نہیں حالانکہ رپورٹر کی سندھی یا فارسی میں اور اردو میں ایک چیز تو مخبر کی بھی ہوتی ہے ہم اخبار کے رپورٹر کے طور پر صرف ہم نہیں ہیں لیکن ہمارے سندھ کے جناب جین مغل صاحب ہیں حسن مشتبہ صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ امداد چانڈیو صاحب ہیں الیاز خان صاحب ہیں لاؤر اور پشاور اور اسلام آباد میں تو بہت سارے خواتین و حضرات جو ہیں خود ہمارے بیورو بھی مشہور جو ہمارے کامریٹ تھے صاحب صدیقی وہ بھی تھے تو ایک پوری فلیٹ ہے جو فرنٹر پوست نے پیدا بھی کی آباد بھی کی ان کو آپ نے بہت بڑا حسلہ بھی دیا میں آپ نے جو جو خرابیاں کی ہیں ہمارے پاکستان میں ان پہ تو بات میں آؤں گا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے صاحب صاحب آپ نے جو میری گریستاری کا ذکر کیا ہے تو میں اس کی چھوڑی سی نہیں وہ ہم تصعی کر لیں گے تصعی کر لیں گے کر لیں گے نہیں وہ وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں گریستار ہوا تھا نہیں وہ میں آپ سے شاہ جی سوال پوچھ رہا ہوں بعد میں اس کا پورا تفسیلی ذکر کریں بعد میں آپ تسوال یہ کہ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے رحمت شاہ فریدی آج پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میں دیانداری سے سمجھ رہا ہوں کہ میں آج کے پاکستان کو جنرل دیارک کے دور سے کسی طرح بھی مختلف نہیں سمجھ رہا ہوں میری سکھ ملک کے چھوٹے صوبے جو ہے ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو زیاوالک کی دور میں ہو رہا تھا اگر میں بلوچستان کو لوں تو بلوچستان کے ساتھ اس سے زیادہ ہو رہا ہے اس سے کم نہیں ہو رہا ہے اور اس کی ثبوت جو ہے پسلے جنہوں اتاولہ مینگل صاحب نے اس کے بارے میں سمجھ کے فلور انہوں نے اپنی جو کہانی دردناک کہانی اور بیان کی ہے بلکہ جب وہ پی ٹی آئی حکومت کو جائن کر سکے تھے یا ان کا ساتھ دیا تھا اس وقت بھی وہ سمجھ کے فلور پہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے شرائط پر مشروط طور پر ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کو حل کیے جائیں گے پھر اس مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو لوگ گمشدہ لوگ ہیں جن کو گم کیا جاتا ہے لیکن آخر کار ان کو چار دین پہرے یا پانچ دین پہرے وہ ساتھ سوڑنا پڑا اور وہ مجبور ہو گئے ہیں اسی طرح میں سندھ کو سمجھ رہا ہوں کہ سندھ کے ساتھ دیاورک کے دور میں جو ظلم ہوا تھا جو زیادتی ہوئی تھی اور جس طریقے سے سندھیوں کے ساتھ میں خصوصی طور پر سندھیوں کی بات کروں گا کیونکہ میں سندھ کے بارے میں ایک پیش کھاتا رہا ہوں اور میرے جو سندھی ساتھی تھے جو اخبار کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے مجھے سندھ سے باخبر رکھا تھا اور سندھ کے مظالم سے باخبر رکھا تھا تو آج بھی اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور ان کے لیے کچھ ہوا نہیں ہے اگر کوئی بات ہوتی ہے موجودہ دور میں تو اس کے لیے ایک خاص طولہ بٹھائے گیا ہے اور ان کی گفتگو جو ہے جب باقی قوم سنتی ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سندھی جو ہے وہ غلط بول رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو سندھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سیار نہیں ہو رہا ہے صرف تین صوبہ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب تو ایک چوتہ صوبہ بھی ہیں گلگل برتستان اور گلگل برتستان والوں نے تو برملا اس کا اظہار کیا ہے اور جلوس نکالے ہیں بہت کچھ بولا ہے جس کو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا نہیں بھی ہے لیکن اس سے کوئی فرق پڑا ہوگا عام لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا لیکن اس کے معلومات ہیں اور میں ایک بات ساتھ یہ بھی گوشت ادار کرنا چاہوں گا کہ ہم جو پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا پنجابی کی بات کر رہے ہیں وہ پانچ پرسند پنجابی ہیں یا آٹھ پرسند پنجابی یا دس پرسند پنجابی ہیں جن کے ساتھ ہمارے سندھی بھائی بھی دے رہے ہیں ایک خاص طب کا ہے ایک خاص طب کا پتھانوں کا ہے وہ بھی دے رہا ہے ایک خاص طب کا بلوچوں کا ہے وہ بھی دے رہا ہے اور جو عام پنجابی ہے اس کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس عام پنجابی وہ وہاں تک پہنچنے ہے اور نہ ہی اس کو پہنچنے دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانوی میڈیا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے زیادہ رکھ کے دور میں ایسا نہیں دیکھا تھا کہ فلاں کے اوپر پابندی لگا دو فلاں نہیں آئے گا فلاں کا نہیں چلے گا فلاں کو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی میرے اوپر بھی بہت دباؤ اوڈاڑا کیا تھا کہ اس کو رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا ہے لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جی آپ فلاں چینل پہ کام کر رہے ہیں تو آپ فلاں چینل پہ نہیں بول سکتے اور ساتھ ہی آپ کو فیمرا نے پابندی لگا دی اور اب تین مہینے کے لیے آپ کو سٹی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا ہے عمران خان میرا ذاتی دوست ہیں اور سکریون تیز ساتھ سے میرا دوست ہے مجھے ان سے یہ توقع آدمی تھی کہ وہ اس طرح کریں گے اور اگر افتر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں تو میں تو اس کی جواہی خود بھی دے سکتا ہوں کہ میرے علاقے سے لوگ بھی گم ہوئے ہوئے ہیں جو کہ آج تک نہیں مرے ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں تو کچھ سند خاص لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کیلئے یہ کام کر رہے ہیں کامت میں بھی سوڑا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے مخالف ہیں ہمیں ایک دم سے اٹھا لیتے کہ ہم پاکستان آرمی کے مخالف ہیں ہم پاکستان آرمی کے مخالف ہو نہیں سکتے ہمارے بچے ہیں ہمارے بائی ہیں ہم ان کی بھی جان کی قربانی دے سکتے ہم نے دیئے ایزے قبائلی میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے اب آجداد کی کبر کشمیر میں ہیں میں لڑے ہیں اس پوش کے ساتھ لڑے ہیں وار میں لڑے ہیں ان کے ساتھ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے مقاصد کیلئے وہ اس پورے پورے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں چاہے وہ جوڈیشری میں ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو دو قسم کی ہے جو بیروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ہم ان کو کہتے ہیں یہ جلدی سے ایک خاص مقام پکڑ لیتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے جو ہیں وہ ادارے کو گالیے دے رہے ہیں بھئی ہم پورے ادارے کو گالیے نہیں دے رہے ہیں ہم اس کو گالیے دے رہے ہیں جو سرزمین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر میں نے ضیاوالحق کی افغان پالیسی کی مخالفت کی تھی میرے اخوار کی میں ڈیٹ بتا سکتا ہوں پچیس فیبری فیبری نائنٹین ایٹی فائز کی ایڈیٹوریز نکال لے اور آج کیا حالات دیکھ لے تو وہی حالات میں خود اپنے ملک کی خاطر کم سے کم سو بار تو گیا ہوں افغانستان پاکستان اور افغانستان کی دوستی کرائی ہیں اور ایمس کامسکوٹ نے بی بی سی پہ انٹریو دیا تھا کہ اگر پاکستان کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو ہم جہاد کھوڑیں گے اور ان کے سناف لڑیں گے شاہ جی آپ نے جو اخبار کا شعبہ اختیار کیا اور اس میں فرنٹیر پوسٹ بعد میں آپ نے پشتوں میں میدان اخبار نکالا تو یہ فرنٹیر پوسٹ نکالنے کا آپ کا خیال کیسے آیا آپ کو یہ تو جیسے بودو صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد لاہور کا ایک بڑا اردو کا اخبار تھا واحد اخبار تھا اور اس نے جس طرح بوٹو صاحب کی کریکٹر ایسی نیسن کی اور ان کے بارے میں اور بیگم صاحبہ کے بارے میں اور ان کے واردین کے بارے میں جس جس طرح آرٹیکل صاحب ہے جس طرح خبر شاپی تو مجھے تو گھنہ آنے لگی تھی کہ یہ ہماری صحافت ہے جب وہ شخص زندہ تھا تو آپ تو ان کے سجدے کر رہے تھے آپ ان کو سلامے کر رہے تھے آج وہ شخص سلافوں کے پیچھے ہیں تو نہ آپ ان کی ماں کو بغش رہے ہیں نہ آپ ان کے باپ کو بغش رہے ہیں نہ آپ ان کی ٹی وی کو بغش رہے ہیں آپ ان کے تمام کے تمام خاندان کو جو ہے ایسے نام دے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان اس کے اندر تھوڑی سی بھی اخلاق ہو وہ یہ نہیں کر سکتا ہے تو میں اس وقت لاہور سے اردو اخوار نکال رہا تھا اور میں نے لاہور کے بڑے جنرلیس سے بات تھی جنہوں نے جنہوں نے مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھے وہ اخوار نکالنے نہیں دیا اس کے بعد میں نے جب افغان جہاد میں حصہ لیا اور میں نے افغان جہاد میں دیکھا کہ میں جہاد نہیں کر رہا ہوں میں دلالی کر رہا ہوں کسی کی دلال کسی کا دلال ہوں میں امریکہ کی دلالی کر رہا ہوں اور یہ دلالی جو ہے یہ میرے ملک کو تباہ کرے گی تو میں نے گلبتی نکمتیار کو احمد نام گروس کو اور جو دیگر نے ڈران تھے ان کے آگے ہینڈ اپ کر دیا اور صاحب کہہ دیا کہ میں آج کے بعد آپ کو ساتھ نہیں دوں گا اگر آپ لوگوں نے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دیں لیکن یہ جہاد نہیں ہے میں اس کو جہاد نہیں کہوں گا اس کے بعد میں نے ایک صاحب سے بات کی جو جنرلیس سے جنرل اپس جا کے دوست سے ان کے ذریعے سے میں نے ان کو کہا کہ میں نے اخبار نہیں کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاد ہے یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بنے گا ہمیں افغانستان کو اپنا بازو سمجھنا چاہیے ہمیں اس بازو کو کاٹنا نہیں چاہیے یہ بازو ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں لیکن چونکہ جنرل صاحب زیادہ اللہ بخشے اور ان کے ساتھی جنرل آمید گل اور جنرل اخترات الرحمان صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ تھے ان کی جو عزائن تھے یا جس مقصد کے لئے آئے تھے وہ میری بات کو کوئی امیت نہیں دے رہے تھے تو میں نے وہ اخبار ڈیکلیریشن جو ہے وہ مجھے جنرل فضلحات نہیں دیا تھا ان دنوں میں پابندی تھی کسی کو ڈیکلیریشن نہیں مل سکتا تھا جب تک جنرل جاولک سے اجازت نہ لیتے تو میں نے انگریزی اخبار جنرل فضلحق کے ذریعے سے حاصل کیا جنرل فضلحق کا ٹارگٹ تھا کہ وہ جب ریٹائر ہو جائیں گے سیاست میں آئیں گے اور پرنٹیو پوست ان کے ہاتھ میں اخبار ہوگا اور جن ساتھ کو میں نے رکھا ہوا تھا اس مینجنگ ایڈیٹر جن کے نام پر ڈیکلیریشن لیا ہوا تھا ان دونوں کا خیال تھا کہ میں اخبار کو نہیں سنبھار سکوں گا اور یہ دونوں اخبار مجھ سے لے لیں گے لیکن وہ خیال ان کا غرض تھا کیونکہ میں شروع سے میں نائنٹین سیونٹی تری سے خیز احمد فیض صاحب کی محفظوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں میں مجھے احمد بشیر صاحب جیسے جنرلس مجھے حبیب جالی صاحب نے بیٹھا بنایا تھا تو میں ان جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ نے بیٹھنے والا تھا آدمی تھا یہ ان کی بھول تھی کہ میں ان کی شکر میں آ جاؤں گا اور اخبار ان کے حوالے کر دوں گا اور وہ اس کو آہ آہ گزیٹیر بنا لیں گے اور جو ان کا دل چاہے گا وہ چھاپیں گے میں نے تو ایڈیٹری عزیز صدیقی صاحب کو رکھا تھا جن کے کریکٹرز پروپر کوئی داغ نہیں تھا کیونکہ یہ انتہائی باکردار آجتے ہیں میرے ساتھ جو کام کرنے والے ریپورٹر تھے وہ پاکستان کے مائناز ریپورٹر تھے باکستان ریپورٹر تھے آج تک ان پر کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ کسی سے بھی لیا ہو چاہے وہ آہ آہ ایوکشیت صاحب ہے چاہے وہ جین مغل صاحب ہے جین مغل صاحب کو ذاتی گھر بھی نہیں ہے اسی طرح بہت سارے ہیں پھر میں نے فروت اللہ بابر صاحب کو ایک منیجنگ ایڈیٹر رکھا اور ان کی وجہ سے مجھے جتنا تنگ کیا گیا ہے وہ بابر صاحب کو پتا ہے تو میں نے اس کے بعد میدان اخبار جو نکالا تھا وہ اردو کا اخبار تھا پشتو اخبار جو میرا تھا وہ میں نے چودہ سال چلایا تھا لیکن ہمارے پشتون جو ہے پشتون ہونے کا دعوی بہت کرتے ہیں پنجابی بھی بہت کرتے کیونکہ میں نے پنجابی اخبار بھی چلایا ہے سجن کے نام سے تو اس کی ٹروٹل سرکولیشن جو تھی کتنا بڑا پنجاب ہے یہ دعوی کرتے ہیں ہم میرے پنجابی بھائی کہ ہم سیسٹر تیصد ہیں یہ پینسٹ تیصد ہیں اس کی سرکولیشن تین سو تھی اور جو حسین نکی صاحب کے ساتھ جو بنایا تھا جی حسین نکی صاحب نے مجھے کہا کہ ہم تو لکھیں گے اور نکال نہیں سکتے آپ نکالے میں نے کہا کہ یہ ضرور نکالوں گا پنجابی بھی میرے بھائی ہے میں ان کو یہ ضرور نکالوں گا لیکن اس کی سرکولیشن تین سو سے زیادہ نہیں بڑی تھی جو پشتو اخبار میں نکال رہا تھا ہواد ہواد کا مطلب ہے وطن وطن جو اخبار میں نکال رہا تھا میں نے چودہ سال نکالا اور چودہ سال میں جیتے ہی پیسے دیتا رہا اور مختان کرتا رہا اور جو میرے ایڈیٹر سے اس وقت میں نام بھول گیا ہوں وہ انتقال کر گئے ہیں آخر میں میں نے ان کو کہا کہ یہ اخبار تو چل نہیں رہا ہے کیونکہ یا تو اس کی ریڈرشپ ہو اور یا اس کا بزنس ہو دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ پشتو اخبار جو ہے وہ بعد میں پھر مجھے بند کرنا پڑا چودہ سال کے بعد نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میں نے میدان اخبار مکارا اور اردو کا پشاور سے اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں لاہور سے نکالوں گا اور نائنٹی سیون میں جب نیا نواشری صاحب آئے حکومت میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈینی ناظیر بطوں شہیدہ اور عاصف عادی ضداری صاحب کے خلاف گواہی دیں تو میں نے کہا میں کیا گواہی دوں انہوں نے کہا کہ آپ گواہی دے کے وہ ڈرگ ڈیزنس کرتے ہیں اور وہ پاکستان دشمن ہیں میں نے کہا بکستان دشمن تو آپ بھارے کو کہتے ہیں جو آپ سے ساتھ نہیں دیتے و پاکستان دشمن ہیں جو آپ کو ساتھ دیتے ہیں وہ پاکستان دشمن نہیں ہیں تو میں ایک دھوٹی گواہی نہیں دوں گا تو ہماری لیندین ہوتی رہی لیندین کی کوشش کرتے رہے ہیں مجھے آفر دیتے رہے ہیں میں انکار کرتا رہا آخری بار جب میں ان سے ملا ہوں تو میرے ایک ریپورٹر جو اس وقت ایکسپریس میں ہے نوید مراج وہ آہ کی گواہ ہے کہ میں صفر رحمان سے ملا اور صفر رحمان والوں نے مجھے کہا اور نواز شریف نے مجھے خود کہا کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے میں نے کہا مجھے بنا دے انہوں نے ایک فائل بنائی وہ فائل میں نے رہائی کے وقت تمام اخبارات اور ٹیوی چینل کو وہ فائل بھی تھی کہ بین ازیر بوٹو شہید کی شادی ہو رہی تھی تو جو میں شادی پہ گیا تھا تو میں نے آٹھ کروڑ اتنے لاکھ رسے کا گفت دیا تھا اور پھر میں تیسرے دن دونوں میاں بیوی کو بشاور لے گیا اور میں نے وہاں ڈرگ پیرنٹ سے ملایا اور پھر ہم نے ہر سال جسے میاں نواشریت صاحب ہمارے پیسے گنتے رہے ہیں یا جو بھی ریپورٹس بناتے رہے ہیں جو ہماری امدن تھی ان کا ان کو پتہ تھا اور یہاں تک کہ انہوں نے نائنٹی سیسٹ میں ایک فگر کوٹ کی تھی چوبیس ارب روپیہ چوبیس ارب روپیہ ہم نے کمائے ہیں آٹھ ارب روپیہ میرے والد صاحب کے اسے میں آئے ہیں آٹھ ارب بی بی شہید کے اسے میں آئے ہیں چار چار ارب میرے اور زرداری صاحب کے اسے میں آئے ہیں حالانکہ میرے والد صاحب کی ڈیت ہوئی تھی وہ وفات ہوئے تھے انیس سو نوے میں اور یہ میں نے وہاں کے اعتصاد سیل انہوں نے بنایا ہوا تھا پرائیم منسٹر سیکیٹیریٹ میں جس کے بارے میں نواشریت صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی بیلڈنگ ہے اور یہاں میں نے بیلڈنگ کیونکہ یہ تو بہت بڑی ایاشی ہے حالانکہ وہ بیلڈنگ بنائی بھی انہوں نہیں تھی لیکن اس کو آہ انہوں نے بعد میں بلیک میرنگ کیلئے اور بدماشی کیلئے اس بیلڈنگ کو رکھا ہوا تھا میں اس بیلڈنگ میں پیش ہوتا رہا ہوں تو وہاں پر جو ایک ساپے جو ایشنل سیکیٹری پیج جن کی خلاف پہلے کیس بنایا گیا تھا حالیز عزیز صاحب ان کی خبر میں نے شاپی ہوئی تھی اور آہ اعتصاب نے آہ ان کے خلاف کیس بنایا اور بعد میں اس سے پیسے لے کر یا جو کچھ بھی کیا ان کو ایشنل اعتصاب بنایا تو ان کے سامنے میں نے شیف الرحمن سا میں نے ان کو کہا کہ آپ کی بتایا تو میرے والد صاحب کی ڈیڈ پر آئے تھے میرے والد صاحب کی ڈیڈ کب ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ سر آئینٹی آر نائنٹی آر نائنٹی ون میں نے کہا کہ یہ ان کی فائل ہے 99 ڈسمبر materials west 1998 کو انہوں نے فائل بنائی تھی مجھے وہ فائل ملی ہوئی تھی 31 دسمبر 1998 کو میں نے یہ پہلی تاریخ کو یا دو کو وہ فائل پبلش کی تھی اپنی گریشتاری سے چار مہینے پہلے کیونکہ میں یکم ایپریل 1999 کو گریشتار ہوا ہوں لاہور پی سی روٹر سے اور میری گاڑی میں 20 کلو چت شو کی گئی ہے اور بعد میں میرے اوپر ایک ٹرک ڈالا گیا اور ٹرک ڈرائیور اور کنڈیکٹر نے عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھا کہ اس شخص کو ہمیں زندگی پر نہیں دیکھا ہے اب اس کے اندر جو سٹیٹمنٹ ہے این ایس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جو وہ لاہور سے لے گئے دن کے دو بجے اور چار بجے ہم پہنچے فیصلہ باد اور میں نے خفیہ خانوں کی نشاندہ ہی کی تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ اگر میں نے خفیہ خانوں کی نشاندہ ہی کی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرک ڈرائیور اور کنڈیکٹر بے گناہ ہیں ان کو سوٹ دیا جائیں میرے جو ڈرائیور تھے اور میرے جو گنمین تھے وہ تو بری ہو گئے تھے ان کو تو زمانوں پر رہا کر دیا گیا تھا لیکن مجھے نہیں رہا کیا گیا تھا اور مجھے دو بار سزائے موت دی گئی اور کیس پروپٹی میں پیش کی گئی تھی اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہم نے جلا دی ہے حالانکہ جب سزا ہو جاتی ہے اس کی نیچے لکھا جاتا ہے کہ تلٹو دیسیجن بھی ہائی کوٹ اس کو کوئی دیسٹرائی نہیں کیا جائے گا کیس پروپٹی کو پھر جب ہائی کوٹ سزا دیتی ہے تو وہ نیچے لکھتی ہے تلٹو دیسیجن دیسٹرائی تو انہوں نے وہاں پہ عدالت میں کہا کہ جی ہم نے سیشن کی عدالت ہوتی ہے این ایف کی الگ جو عدالت ہوتی ہے وہ سیشن کے برابر ہوتی وہاں تیری ہے کہ ہم نے اس کو جلا دیا ہے اب وہ جلا تو سکتے نہیں تھے میرے وکیل نے کہا کہ آپ نہیں جلا سکتے اس کو کیونکہ یہ کس پروپٹی ہے اس نے سپریم کورٹ پک کے فیصلے تک آپ پابند ہے کہ آپ اس کو رکھیں گے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی ہم نے گیارہ دفعہ ان کو سمن بیجا ہے لیکن یہ پیش نہیں ہوئے ہیں تو میرے وکیل نے کہا کہ آپ نے سمن کہا بیجا یہ تو جیل میں ہے تو آپ ایک سمن دکھا دے کہ آپ نے جیل میں بیجا ہو ان کے پاس کوئی سمن نہیں تھا میرے خلاف نہ کوئی پرائیویٹ گواہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے بھی ایروائی کے انٹریزیو پہ کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں شاروں صوبوں کے جج بیٹھائے جائے میں آج بھی سامنے کمنٹ لیتی آ رہا ہوں مجھے دوبارہ سزا دے گئے شاہ جیب اس میں نواز شریف کے اس احتساب کیس سے پہلے یا این ایف نے آپ کو جو یکم اپریل نینانوے میں گرفتار کی شو کی تو اس سے پہلے بھی ہم جب فرنٹیر پوسٹ میں کام کرتے تھے نائنٹی ٹو نائنٹی تھیری میں تو امریکہ نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ دنیا بھر میں جو نشاور چیزیں بیچنے والے ٹریڈنگ کرنے والے ٹرانسپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں پاکستان کے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ایک نام رحمشاہ فریدی کا بھی اس میں شامل ہے تو آپ نے پھر ہمارے ہمارے مشورے کے خلاف وہ ریپورٹ جو ہے امریکہ کی وہ پوری قسط وار چھپوائی تھی فرنٹیر پوسٹ میں جس میں آپ کا نام تھا تو امریکی آپ کے خلاف کیوں تھے پہلے میں اس ریپورٹ کی بات بتاؤں گا وہ ریپورٹ جو ہے وہ شیری مزاری کے میکزین میں چھپی تھی پلس میں پلس میں چھپی تھی اور اس کی پیچھے برگریر آہ امتیاز کا ہاتھ تھا تو میں نے وہ اصل جو ریپورٹ شپی تھی وہ اصل میکزین میں نے نکالا تو وہ ہنڈرین سکسکس نمبر ہے یا سکسکس نمبر پہ وہ نام تھا وہ نام تھا رحمت خان سانہ فلاں فلاں میرا نام نہیں تھا لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ نے رحمت سے آفریدی کی ریپورٹ بنانی ہے میرا نام اس میں نہیں تھا میں نے چیلنج کیا تھا دوسرے دن یہ ریپورٹ غلط ہے میں نے اس لئے شاپا تھا کہ میرے ساتھیوں کو یہ پتا چلے کہ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں امریکن جو ہے وہ تو خود ڈرک کا کاروبار کر رہے ہیں این ایف بنانے والی کون ہے این ایف جو ہے نائنٹی سیون میں پاکستان میں کہاں سے آئی ہے امریکہ سے آئی ہے امریکہ تنخواہ دیتی رہی ہیں تنخواہ دیتی ہیں اور تو امریکن جو ہے وہ تو خود ڈرک کے کاروبار میں ملوث تھے اور میں ان کو ان کے ساتھیوں کو جس میں ہمارے ہماری آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف کے وقت میں پوسٹر شائع کیے گئے تھے روگ آرمی کے اگر آپ یاد کریں تو روگ آرمی کے جو اتحار شائع کروائے گئے تھے نواز شریف حکومت میں کروائے تھے وہ کس کے کہنے پر کروائے تھے وہ امریکن کے کہنے پر کروائے تھے اب میں آپ کو ایک چھوڑی سے مثال یہ دوں گا کہ طالبان حکومت میں کابل میں افیون کی کاش جو تھی وہ سیونٹی ٹرن تک رہ گئی تھی دو ہزار تیرہ میں افغانستان میں افیون کی کاش جو ہے وہ تیرہ ہزار آٹھ سو ٹرن تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن جو ہے اس کاش کو بڑھا رہے ہیں نا کیونکہ امریکن تو ساری دنیا کو اس وقت پر امریکن سی آئی اے اور امریکن جو ہیں وہ تو سارے پیسے ڈرگ کے پیسوں سے تو سارا کوئی چلا رہے ہیں اور کس کام سے وہ چلا رہے ہیں امریکن میرے مخالف اس لیے تھے کہ وہ اسامہ بن لازن کو مارنا چاہ رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا پتہ بتا دے تو میں تو پختون آدمی ہوں تو پختون تو ایسے کام نہیں کرتا ہے پختون تو اپنے دشمن کو خود مارتا ہے لیکن وہ اس کی مخبری نہیں کرتا ہے نہ اس کے خلاف گواہی دیتا ہے تو انہوں نے میرے خلاف ہی جانا تھا دوسری بات یہ ہے کہ فرنٹی پوسٹ میں وہ خبر چھتی ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جس لڑکی کو انہوں نے کرنچ کیا ہوا تھا اس کی بر سرٹیفیکیٹ اور اس کا سب کچھ میں نے فرنٹی پوسٹ میں سا پا تھا اس وقت اس وقت اس وقت شوک کیا گیا تھا لیکن اس کی بس سرٹیفیکیٹی تھی وہ یہوشلوم کی تھی وہ یہودی لڑکی تھی اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کیونکہ وہ بہت ہی سریٹی تھی بہت ہی سورت لڑکی تھی کہ پتھان لڑکوں کو گہرا جائے اور ان سے یہ یہ کام لیا جائے اور نائنٹی ایٹی ون میں پاکستان میں ہیروین وہ انٹیڈوز کس نے کیا ہے ہیو از امریکن وہ تو امریکن لڑکا تھا اس نے انٹیڈوز کرائی ہے ہمیں پاکستانیوں کو تو سوائے ہم پتھانوں کو تو سوائے نسوار بنانے کی کچھ آتا نہیں ہے ہم تو ایک سوار بنا سکتے یا جوتی بنا سکتے یا شپنی کباب بناتے یا کڑائی تکا بناتے ہیں شاہ جی اور بھی کچھ بناتے ہیں بہت سارے مارکیٹ کھلے ہوئے ہیں باڑا ادھر ادھر مشہور تو بہت میں پشتوں باڑا میں جتی بھی چیزیں باہر سے آتی ہیں ہم نے اپنی تو کوئی چیز نہیں بنائی ہے ہم نے وہاں پہ اپنی کون سے چیز بنائی ہے باڑا کی تو چپلی کباب اور کڑائی تکے مشہور ہے وہاں پہ تو ہماری تو کوئی چیز نہیں ہے نہ ہم نے کوئی چیز بنائی ہے ہم نے کیا چیز بنائی ہے کوئی کوئی ثابت کرے ہیروائن کا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ امریکن تھا اور اس لڑکے نے سب سے پہلے شنواریوں میں حملہ کر دیا اور شنواریوں سے بچارے شریف لوگ سے انتہائی دیندار پریزگار لوگ سے ان کو کہا کہ یہ بہت بری چیز ہیں اور اسے ایک بہت چھوڑی چیز بنتی ہے بورڈر بنتا ہے اور اسے انسان کو تکلیت نہیں ہوتی ہے انسان کو نقصان نہیں ہوتا وہ چاروں کے چاروں بھائی سکے چاروں بھائی اس ہیروائن کے آدھی ہو گئے اور مر گئے ہیں شاہ جی ایک بات مجھے بتائیں ایک بات بتائیں میں معافی چاہتا ہوں قطر کرتا ہوں اسامہ بن لادن کا آپ نے نام لیا ہے تو ان سے کبھی آپ کی ملاقات رہی نہیں ان سے میرے کمپو کا ملاقات سو بار سے زیادہ ملاقات رہی ہے مدینہ منورہ میں میری رہی ہے اور جب نواز شریف نائنٹین ایٹی نائنٹین نائنٹی میں نواز شریف نے جب ان سے ایک عرب پچاس پروڑ روپے لیے تھے تو میں تو اس پر شمجید گواں ہوں اور نواز شریف اس کی نہیں کر چکے ہیں بلکہ جن لوگوں کی پیسے آئے ہوئے تھے میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور میں نے اس وقت یہ خبر فنٹی پوسٹ میں ساتھی ہے اور نواز شریف نے اس میں سے صرف بائیز یا تیز کروڑ روپے بی بی کے ووٹ آف نو کانڈسیڈنٹس پر خرچ کیے تھے اور باقی پیسے وہ مار گئے تھے انہوں نے اسامہ بن لادن کو کہا تھا کہ میں افغان مجاہدین اور کشمیر مجاہدین کی کیلئے مجھے فنڈ کی ضرورت ہے میں اپنے بھی لگا رہا ہوں ابھی میری مدد کرے مجھے اسامہ بن لادن جب میں اپنی والدہ کے ساتھ جایا کرتا تھا عمرہ کرنے وہ مجھے ہوتل پھانا بیجوادے تھے نہ میں نے ان کی کچھ لیا ہے نہ میں کبھی ان کے گھر گیا ہوں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں ہاں مجھے انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے پورا پچھا اور خرید لے لیکن میں نے کہا کہ نو مجھے آپ سے پیسن کی ضرورت نہیں ہے جو صرف ابھی آپ نے نو کانفیڈنس کی بات کی تو جو ہمارے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں جو گپ شپ رہی ہیں تو پیسے تو آپ نے بھی دیئے تھے نا بے نظیر صاحبہ کو عدم اعتماد کو بچانے کے حوالے سے یہ کیوں میں نے کوئی پیسے خرچ ہو رہے تھے اور حرام کے پیسے خرچ ہو رہے تھے حجی ایوب شریف نے ناؤ کروڑ روپے لیا تھا اسامہ بن لازم سے لیا تھا یہاں لاہور کی چیچار لوگ ہیں میں ان کے نام نہیں جانا چاہتا ہوں ان سے لیے تھے پشاور کے دو تین لوگ ہیں ان سے لیے تھے تو بی نظیر کی شہید کہاں سے پیسے لاتی کیونکہ سارے بک رہے تھے سارے ایم این اے فاٹا کی بک گئے تھے اور دوسرے بک گئے تھے تو بی بی کو میں نے پیسے دیئے ہیں اور میں نے ٹھیک کہاں وہ تفصیل وہ تفصیل کچھ یاد ہے آپ نکاب کو یہ کیسے کس نے میڈیٹ کیا آپ کو کس نے کہا آپ نے یہ کیوں سوچ کے محترمہ کو پیسے دیئے نہیں میں نے بی بی کو میں نے بی بی کو بی بی کو نے مجھے بی بی کے ساتھ میرے تعلقات تھے مجھے بی بی نے کسے کہلوایا نہیں ہے مجھے بی بی نے خود کہا ہے اور میں نے بی بی کو دی ہے میں تو اسے انکار نہیں کرتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ان کے ساتھ جاتی ہو رہی تھی جس طریقے سے ان کے خلاف ووٹ آف لایا جا رہا تھا تو وہ تو بہت بڑا ظلم کنا ہے آپ دیکھیں میں میرے والد کی طرح سے اللہ ان کو بخشے بابا والی خان والی خان بابا اور دوسری جو بڑے بڑے لوگ سے نوافزادہ نصر اللہ خان صاحب وہ بھی میرے بزرگ سے اور بکتی صاحب اور ان سب لوگوں نے جو ہے وہ نواز شریف کا ساتھ دیا اور بی بی کے محالفت میں جو ہے وہ ڈالا تو ایک سے بڑا ظلم کوئی اور ہو سکتا ہے ایک نواز شریف کے لیے یہ سارے کھٹے ہوئے تو نواز شریف نہیں تھی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کیلئے کام نہیں کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ماند رہی تھی کیونکہ مجھے ایک دو ملاقات بہت اچھتا رہیاد ہے جن ملاقاتوں میں حمید گل ساب بیٹھے ہوئے تھے جب وہ ڈی جی ایس آئی تھے تو جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھی شیواز پرائی منسٹر وہ تو ایسی بات کر رہے تھے کہ جیسے وہ وہ پرائی منسٹر ہو اور وہ کوئی کپتان یا کوئی میجر بیٹھی ہو تو بی بی نے ان کو منع کر دیا آپ جو بات کرنا چاہ رہے مجھے پتا ہے آپ بات نہ کرے جب بی بی کی حکومت 95 میں ختم ہو گئی تھی ملتان میں کور کمانڈر تھی 96 میں جب ملتان پور کمانڈر تھی تو ہماری جو مینیجنگ ایڈیٹر تھی آپ نصر جمیر صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کے والد صاحب جو ہے وہ بی آرمی سے تعلق رکھتے تھے اور ایمبیسٹر بھی میں رہے تھے مجھے انہوں نے کہا ملتان میں کہ ان کے گھر چلتے چائے پیتے میں نے کہ چلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حمید گل صاحب سے تو میری ہر ہفتہ ملاقات ہوتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے ہر ہفتہ ناراض ہوتی تھی اور بلکہ ہر ہفتہ نہیں ہر دوسر میری پیشی ہوتی تھی تو میں نے کہ چلے جب ہم چلے گئے تو اب میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں بھئی میں مہمان ہوں یہاں آپ مجھے کہتے کہ بی بی کے حکومت ختم ہوگی اب آپ کیا کریں گے میری ان کے حکومت کے ساتھ حضور کی نہیں میرے ان کے ساتھ دوں گا میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں اس کے بعد بلوچستان گیا بکسی صاحب نے میری دعوت کی میرا کھانا کیا انہوں نے مسیح اسی بات نہیں کی جورنر نے موسیح خان صاحب نے ہماری دعوت کی انہوں نے مسیح اسی بات کی تھی تو میں آپ کو یہاں پہ ایک مزید بات بتاؤں جب میں نے ان کی خبر چھاپی تھی کہ جب میجر تھے جنر حمید گل صاحب انہوں نے چار مربع زمین لی تھی ناروال میں یہ ایف آئیو میں تھے اور شادی شدہ تھے بیگم صاحبہ کے نام پہ زمین لی تھی لیکن ہزبنٹ کی جگہ فادر کا نام دیا ہوا تھا مجھے تو جیدہ بڑی آخر جو 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 دور میں ہوئی ہے مجھے افضر عبد الرامان صاحب نے کہا کہ آپ داد شگر میں لے 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 اور اخبار سوڑ بیٹا تو میں نے کہا کہ نہیں جی میں اخبار بن بن نہیں کرنا ہے اور جو میری ملاقات کرایا کرتے تھے جو مالک تھے انعام علوی صاحب کونکہ انعام علوی صاحب سے یہ لوگ کپتان اور میجر تھے یہ ادار پہ سکوٹر اور موسیس سائیکل خریضہ کرتے تھے جنرل جنجوہ جو ہمارے گورنر تھے جتنے بھی تھے جو رہنے والے ہیں اور جن کا ہمارے پشاور میں رہتے رہے اور ان کے بڑے بات میں پھر نواز شریف نے ان کو ایمبیس بھی لگایا سری لنکا میں مجھے نام یاد نہیں آرہا تو ان کے ذریعے سے میری ملاقات ہو تھی میرے پاس سب کی ثبوت موجود اب نواز شریف پرائم منسٹر وہ پندرہ شگر پلانٹ انڈیا سے مانگواتا ہے اور ابھی تک یہ پی ٹی آئی والے میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی والے خاموش بیٹے کیوں اس کا حساب نہیں کرتے ہیں انڈیا سے سکریپ کی شکل میں مانگوائے مجھے تیس کروہ ہر جانے کا نوڈت دیا اور ایک مہینے کے بعد خودی بھاگ گئے سات عرب روضی شہباز شریف تھا گیا اور ہماری عدلیہ نے اس کو ماف کر دیا جی ٹائم گزر گیا اس کا مطلب یہ کہ میں اگر قتل کر دوں اور پچیس سال کے بعد میں کہت ہوں کہ میرا پتہ چلے کہ میں قتل کیا پچیس مہینے کی ہم نے مہینے کی تھی اور یہ جو پنامہ پنامہ شکریف کیا جا رہا ہے لنڈن کے اپارٹن کی خبر تو پرنٹی پوسٹ میں انیس سو بھانوے میں چھپی ہے جب یہ پرائی منٹر سب بنا تھا تو اس وقت یہ خبر پوسٹ میں چھپی ہے کیا اور جگہ نہیں مجھے عمران خان سے یہ گلا ہے کہ آپ ان کے خلاف یہ چیزیں موجود ہیں جس کے کچھ صورت میں بھی وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے اب شاہ جی عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہے ابھی آپ نے اور آپ نے کہا ہے تیس سال سے آپ کا ذات دوست بھی ہے تو ذات بہت بددسیب انسان ہیں جو اس نے اپنے گرد ایسے گندوں کو ساتھ ملایا ہوا ہیں اور انہوں نے سوچے بھی نہیں اور ساتھ ملاتے گئے میں نے ان کو تیرہ اکتوبر میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد بات ہوتی رہی ٹیلیفون پر لیکن میں اس نہیں نہیں ملا ہوں تیرہ اکتوبر دو ہزار تیرہ یا بارہ کو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے میں رہا گیارہ یا بارہ کو میں ان نے مجھے چائے پر بلایا ہو تھا میں نے ان کو کہا آپ کی پی میں حکومت ہیں آپ کی جو کچھ کر رہے ہیں آپ جو جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر کالہ داغ لگا رہے ہیں آپ ان کو چینج کریں بلکہ میں نے ایک دو لوگ ان کے نام لیے جو سرکاری افتران تھے جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ نواز شریف کی طرح پیچھے ایڈوائزر ان کو رکھ لے انہوں نے ایک صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے کہا میں ان کے ہاں ایک دفعہ گیا لیکن وہ راضی نہیں ہو ہے میں نے کہا امران خان اگر میں ایک ہزار دفعہ جاتا کیونکہ اتنے دیاندار اور اماندار اثر ہے اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کے ساتھ نوابدات محسن عیدی خان کو بنایا تھا تو ہمارے کارٹون لکھ ضرور نے ایک کارٹون چاہ پتہ امران خان کی صفیت کپڑوں کے اوپر ایک کالا داک لگایا ہاتھ کا وہ محسن عیدی خان بھی دوست سے ناراض ہو گئے میں کہا بھائی تم نے ایسے آدمی کو لینا تک کسی اچھے آدمی کو لیتے پھر میرے دوست کا کہا کہ اس کو لیتے ہیں میرے دوست نے کہا کہ سواری پیدا نہیں ہو تا محسن عیدی خان کے ہوتے میں میں تمہارے پارڈی میں شامل ہو جاؤ میرے کوئی ان سے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے لیکن جو ہوا ہے جو ہوتا رہا ہے آخر وہ پیپس پارڈی میں اتنا عرصہ شیرپاؤ کے انڈر جو ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی عمدن کیا تھی اور ان کا کردار کیا رہا ہے شاہ جیب بہت سارے جو دوست ہیں انہوں نے آج آپ کو دیکھا ہے تو سب کے سب لوگ آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کی باتوں پر زیادہ تر لوگ حیرت کا ازار کر رہے ہیں خیر پور سے اون انساری ہیں ہمارے آرٹس کاؤنسل کے کراچی پاکستان کے صدر ہیں احمد شاہ صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں زہور ویسر صاحب ہیں ندیم کورائی موب ولی کاکڑی اور جناب رفیق منگی عمران نظیر ڈاکٹر بھجنلال سگیر عمد جعفری اور انجینئر عبد الرحمن شیخ نصیر گوپانک اس میں بہت سارے جو صاحب ہی ہیں ان کے نام ہیں وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کی باتیں جو ہیں نہیں ہے کہ جنرل زیاو لگ کے وقت میں یہ سب کچھ اسی طرح ہو سکتا تھا اور آپ نے جس طرح صوبوں کے باتیں جب میں اور آسف زرداری صاحب جب بنظیر بٹو شہید پرائم منسٹر بنی تو میں اور وہ گئے تھے ہمارے ساتھ سردار آسف احمد علی صاحب بھی تھے کسور والے بے قصور کہہ دیں ان کو بے قصور وہ بے قصور صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہم تینوں جاز کسور صاحب یہ جو پر منسٹر صاحب ہیں ان کے مدلی خان صاحب کے طور سے بی بی جو ہے وہ قاضی صاحب کو بیج رہی ہے اب وائنستان بات چیز کے لیے آہ 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 ان کے وزیراعظم جو ہے ہمارے بھائی ہیں اب نہیں ہے وزیراعظم لیکن اس وقت بھائی تھے بہت حیمد صاحب حسود کے پاس تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں فارل منسٹر ہوں پیٹس پارٹی کا اور میرے ہوتے ہوئے یا پیٹس پارٹی کے ہوتے جمعات اسلامی کا بندہ جائے تو یہ کتنے بری بات ہے تو پیٹس پارٹی کا حکومت ہے تو جانا چاہیے پیٹس پارٹی کی فارل منسٹر کو میں ساتھ جاؤ گے میں نے ساتھ جاؤں گا اب جب میں نے افغانستان پھون کیا تو احمد صاحب مسعود کے بھائی جو احمد مسعود مسعود اسلامباد میں ہوتے تھے ربانی صاحب کے داماد تھے ان کو میں نے کہ میری بات چیت ہوگی انہوں نے کہ بلکل موسٹ 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 لینے آؤں گا ائرپورٹ پہ میں نے گلبدین ایک پتیار کو ٹیلی فون کیا انہوں نے کہا میں تو اس شخص نہیں ملوں گا کیونکہ اس نے مجھے وہ کا ہے جہشت گر کا ہے تو میں نے کہا کہ آتی ہے بھائی کہ آپ نے مجھے بھائی بنایا ہوا ہے اور ہم نے اکھڑے جہاد میں حصہ لیا ہوا ہے اور ایک افغان جب کسی کو بھائی بنائے تو پھر وہ اس کیلئے جان کے قربان ہی دیتا ہے ایس کیسے افغان کے میرے ساتھ جو مہمان آئے گا ویلکم نہیں ڈیٹ یہ وہ سارا کچھ ہو گی ہے اب میرے پاس شدید سردی دیسمبر کا مہینہ تھا کیونکہ میرا خیلی یو ہی کا جو نیشنل دی ہوتا دیسمبر میں ہوتا دو دیسمبر دو دیسمبر کو شدید سردی تو میں اپنے چھوڑے بھائی کو کہ یار مجھے گرم کپڑے پیج دو اور وہاں پہ تاہی دینے ہیں تاہی وغیرہ اور قرآن پاک حدیعت کیا اب جس دن جانا تھا نو بجے ہم نے نکل نا تھا کیونکہ آدھے گھنڈے کا فرق ہے افغانستان پاکستان پاکستان تو ساڑھے نو بج گے دس بج گے جب آگئے تو کہا یار وہاں تو بہت زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور بہت خطرہ ہے جان کو اور یہ ہے میں نے کہا سرداد آپ کی جان مجھے تو زیادہ قیمتی نہیں ہے اگر میں مروں گا تو آپ مرنا بہت ضروری ہے اور آپ ہی کہ کہنے پہ میں نے یہ سارا کیا ہوا ہے اب وہ وہ ائرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں اور یہ پہ آپ نے بہانہ بنا لیا ہے کہ وہ ماردار اڑ گئے پھر میں نے کہا ایسے کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو اپنے کزن کو اپنے چچوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں بائی روڈ جاتے ہیں لیکن اس دورے کو ہمیں خراب نہیں ہونے دینا کہ نہیں بہت خطرہ ہے میں نہیں جا سکتا ہوں وہاں سے میں نہیں کی میں تو میں آپ کو بتا دیتا ان کو جو اببا جی انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں جانا ہے کیونکہ امریکن نے منع کر دیا اس کو کہ نہیں جانا ہے وہ دورہ منصوب ہو گیا مجھے ان کے ہاں ہمارے قبائدی سکتر میں مجھے ان کے ہاں دن بے لے جانے امریکن نواز ہے کہ ہمیں اکھٹے نہیں ہونے دے رہے ہیں میری کوشش یہ تھی کوشش ہے کہ افغانستان پاکستان ایک ہاتھ کی انگلی کی طرح مکہ جس طرح بنتا ہے اس طرح ساتھ رہے باقی جو صوبے ہے وہ تو اگر ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس سے بڑی پتا ہے کہ مرور پر لگتا ہے جو بھی لگتا ہے لگنے دے مجھ اسی پرواہ نہیں ہے لیکن ان کا رول جو رہا ہے جو انہوں نے اس وقت جو کچھ کیا ہے ایک سپریم پورٹ کے جستہ پہ ساتھ مجھے شرم آتی ہے بندے کو کردار کے اوپر اور انہوں نے کچھ ہوگا کہ اس کی اثرات کیا ہوں گے انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ یہ میں شروغ نسیل صاحب کی بات کر رہا ہوں جو لا منسٹر میں ان کی بارے میں بات کر رہا ہوں سابق لا منسٹر سابق لا منسٹر کیوں ہیں ابھی منسٹر ہیں سابق کیوں ہیں ابھی تو پتہ نہیں ہڑ گئے مجھے نہیں پتہ وہ ہفتے بار ہوتے ہیں ہفتہ بہ ہوتے ہیں لا منسٹر پہلے وہ ہسین کے خاص الخاص تھے مجھے تو اپنے بڑوں کے اوپر جو میرے لیے ماں باپ کی طرح ہے انہوں نے بھی مجھ تیس پروہ جانے کا نوٹس جب وہ بی بی کا ساتھ تھوڑ رہے تھے تو مجھے پتہ تھا کہ اللہ کی قسم ہے ان کے گھر گیا تھا مجھے پتہ تھا جو نواز شریف کے ساتھ شامل ہوا تھا تو بی بی جو میری ماں ہے اللہ ان کو زندگی دے ان کی دو کمزوریت تھی ایک ان کا بیٹا سنگین ہوتی اور عظم خان ہوتی صاحب جو ہے ان کی کمزوری تھی آہ قیدی آزم کو نہیں کہیں گے ڈالر کہیں گے وہ ان کی کمزوری تھی انہوں نے ہر صورت میں اس پارٹی میں جانا تھا نواز شریف کا ایک رشتدار ہے اس کے ساتھ اس کی بہت دوستی تھی اس کے ذریعے سے ساری گیم ہوئی تھی کیونکہ آزم ہوتی اتنا نہیں تھا کہ وہ نواز شریف تک پہنچ جاتا کیونکہ نواز شریف کو میں جانتا ہوں اس وقت سے جب اس کے پاس ایک چوتی معمولی سی گاڑی ہوتی تھی میں تو ان کی گھر کا فر تھا میرے باپ کی طرح درجہ رکھتے تھے میرے والد ساپ بھائی بنے ہوئے تھے میں اس گھر میں آتا جاتا تھا تو میں ان کی گھر گیا اور میں نے بی بی کو کہا بی بی بابا بی مار ہے تو آپ پتہ نہیں ہوتا خبر شای ہیں ابھی جب آپ بی بی کہتے ہیں تو ہم ادھر سندھ میں بی بی ایک ہی سمجھ تھے آپ بی بی کس کو کہ رہے ہیں میرے نظر میں تو دو بی 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 ایک بی بی شہیر باقی تو تیسری بی بی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بی نصیم ولی خان صاحب آ کی بات کر رہے ہیں مور کا مطلب ما مور بی 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 کہتے ہیں ما بی بی مور بی 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 ایک تو آپ خبری جو دیتی ہیں بابا اتنی بیمار ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے اور خبر چکہ آتی ہے تو ایسا بھی آئے کہ مجھے جو ان کے پارٹی کے نمائن دیتے سینئر عوضے پر سینئٹ مجھے تیس فرور ہر جانے کا نوڈس دے گئے تھے اور میرے اوپر الزامات لگایا تھے کہ میں نے پخصوروں کی بیجت ہی کی ہے میں نے وہ پورے کے پوری صحاب دی تھی اور میں نے ایک ایک یہ الیاس خان اس کا گواہ ہے میں نے ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیا پہلے پوائنٹ کے جواب تو میں نے یہ دیا کہ خان عبدالغفار خان بابا جو ہمارے دادہ تھے ہم ان کو دادہ کی طرح عزت دیتے ہیں جی ام سید بابا کو دادہ کی طرح عزت دیتا ہوں میں نہیں ہونے دیں گے میں گیا ہوں افغان مجاہ دین کے پاس ان سی میں نے ریٹن لیا ہے کہ یہاں پہ ہم دفن ہونے کی اجازت دیں گے اور چوکیداری بھی ہم کریں گے قرآن کی قسم ان کی فیملی کا ایک آدمی بھی اس قبر پہ نہیں گیا ہے وہ ایک پاگل تھا اب پتنی زندہ ہے یا مردہ ہے وہ مزاک اڑھایا کرتا تھا گالی نکالا کرتا تھا میں اسمدیار ولی خان تو مجھے اچھا نہیں سمجھتا ہے میرے لئے تو بھائی ہے بھائی بھائی وں کی طرح میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے دل میں یہ ہے کہ میں نے کی کیا وہ کیا ہو میں کوئی ابلیس والا کردار میں نے کبھی نہیں ادا کیا ہے لیکن میں وہ چیزیں تو بتاؤں گا جو ہوا ہے بھائی پختون کے قتل عام کے لیے ستر ملین ڈالر جو لیا گیا ہے میرے بات و ثبوت عظم خاد تو پیٹس ملین ڈالر کا کہا ہے ٹیلویجن پہ کہا ہے اس کے خلاف تو عظم آزم 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 خان نے کوئی کیس نہیں کیا نے اس ٹیلویجن کے خلاف کیا ہے میں تو پرنٹ کاغذات کروں گا اور اس میں انڈیان ایمبیسڈر شامل تھا انڈیان ایمبیسڈر اس پیسے دلوانے میں اس کا کردار رہے ہیں اب ان چیزوں سے پر میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا مجھے تو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے میں اگر یہ بات کر رہا ہوں بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لوگ غائب تو ہو رہے مینگل صاحب ہنڈڈ بتا رہے ہیں ہنڈڈ نہیں ہوں گے دس تو غائب ہو رہے نا ہمارے اپنے قبیلے سے لڑکے غائب ہو ہے پان سال ہو گئے وہ تو نہیں ملے ہیں خدا کی قسم ایک جو ہے چودہ سال تھی پندرہ سال سال تھی آج تک نہیں ملے ہیں ان اس کے اصلیت نہیں جانتا ہوں اس کے پاس پیسے کہا آگئے میں جب جل سے واپس آیا مجھے کہا گیا کہ آپ منگل باست سے بات کرو اور اس کو یہ کرو اور وہ کرو میں اس کے پاس مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ آیا اس میں اتنی جورت ہی نہ میں اتنی چھوٹے قبیلے کا آدمی ہو نہ اتنی چھوٹے خاندان کا آدمی ہو لیکن اس بچوں نے وہاں ٹینک ان سے چھینہ گیا تھا یا جلائے گیا تھا اس ٹینک کے اوپر بیٹھ کر انہیں تطویرے بنائی ہیں وہ لڑکے آج سے غائب ہیں اب وہ لوگ در کے مارے نہیں بولتے ہیں لیکن میں تو اس لی بول رہا ہوں کہ بھئی اگر میرے لوگوں کو غلط انفارمیشن دی جاری تو وہ اپنے آپ کو کریش کر لی یہ کوئی الزام نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم ان کو الزامات سے بچا رہے ہیں یہ ان کی بھلائی کیلئے ہے میرے سگے چچا کی گھر میں میرے سگے چچا کی گھر میں تین لوگوں کو سوئے ہوئے رمضان میں مارا گیا ہے میرے گھر میں ایک پوری برگیڑ رہی ہے قرآن پاک کی قصر میں ایک رمال تک وہاں نہیں چھوڑا بنا لے تو نوکر آئے اس نے کہا چاہ جی کس میں بنائیں یہاں تو کچھ ہے نہیں ہے چلو بھئی کیم کی کالینے لے جاؤ یار مسجد کی لائٹ بھی تم لے گئے ہوں اب میں الزام لگ ان کے اوپر منگل با والوں میں تو یہ نہیں لگاؤں گا کیوں میں جھوٹ بولوں بھئی اس کی وجہ سے اگر مجھ ہوا کرتے تو کرو مجھے لے جاؤ آئی ڈون مائن بیگم نصیم ولی خان نے ایٹی نائن میں کیا رول ادا کیا بیگم نصیم نے بیڑا گھر کر دیا پختون وں سے وہ پیسے آگئے چلو رحمت صاحب رجی کے بارے میں تو امریکہ نے بنا لی تو میرے پاس ریزن آگئی ہے نا کہ ڈرگ میں بنا لی ہے آپ نے کس پیسے آگئے کون سے پیسے آگئے ہیں آپ نے جو اتنے سارے محلات بنا لی ہیں مجھے پتا نہیں کے ہیدر ہوتی جب اور اس کا بائی جب یہاں پہ پڑھ سی ان کی چیز کا کیا حال ہوتا تھا آدم خان میری گاڑی استعمال کرتا تھا تو بی بی نے پاڈی کا بیڑا گھر کیا ہے جو پاڈی کے بہت لوگ ہیں آپ معلوم کر لے داوستان پور گرین ہوتر مرد کھڑے ہو کر کہ مرد نہیں بچائے جو ہماری عورت کرے گی آپ لوگوں تو ٹھیک ہے میں عورت اور مرد کو نظر سے نہیں دیکھ ہوں بھئی پھر مجھے دو کرو روپے کی اپنی ساری زمین وہ کہہ رہے کہ ابو بکر صدیق کے بعد کوئی اماندار آیا تو میں ہی ہوں جب اس کے داماد کو اغوا کیا گیا تھا کس نے چھوڑوائے تھا میرے میرے معموزاد بھائیوں نے چھوڑوائے تھا اب اس کے پاس پانچ چار پانچ لینڈ کروزر ہے کہاں سے آگئی ہے وہ جس گھر میں رہ 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 ہے وہ گھر کس کا ہے کون قرائے دے رہا ہے اگر قرائے کبھی ہو کون قرائے دے رہا ہے جو قرائے دے رہا ہے تو پیلے وہ قرائے دار کہا تھا شاہ جی اتنا اثر کیوں تھا کہ اس نے اوامی نیشنل پارٹی کا فیصلہ کر لیا کہ وہ بھلے جہاں بھی جائے ولی خان صاحب بیگم صاحب کا اسے بہت پہلے اثر تھا اور اس کی وجہ سے میں جو سندیار ولی خان کی جو ناراضگیہ ہے مور بی بی سے وہ بہت ساری حق بجانب ہے ان کو وہ جو پیار دینا چاہیے تھا ماں کے سیر سے بیٹے کو پیار انہوں نے نہیں دیا تھا یہ میں خدا کو جان دینی میں شروع نہیں بولوں گا ولی خان صاحب مور بیوی کے ساؤ کی صرف بیمار ہو گئے تو پھر تو ان کو انہوں نے کوئی خبر نہیں دی خبر پتہ نہیں اور انڈر دی انفلینس وہ تو اس توقت بھی تھے جب ولی خان جیل میں تھے اور بٹو صاحب کے خلاب جو ایک اتحاد بن گیا تھا اور جو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی تو وہ کیا ولی خان سے پوچھ کے دی گئی نہیں وہ بیگن صاحب نے خود دی تھی اور اس کے ملنے گئے تھے میں نے تو اپنی گناہ رام کو سے دیکھ ہوا ہیں مجھے خدا دوبارہ منظر نہ دکھائے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے ایک بات سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اچھی خاصی روشن خیال لوگوں کی پارٹی تھی ولی خان صاحب بیگم صاحب پر دو لوگ آگا تھے بڑا اثر ان کے بائی کا تھا آزم خان آزم خان آزم ہوتی کا تھا سنگین والی خان جو ہے وہ پیسے ویسوں کا بندہ تھا نہیں نہ پاکستان میں ہر جگہ تو ملترو روی تھی زمین ہے اسلام آباد میں زمین ہے لاہور میں زمین ہے ملتان روک ساری زمین ہیں کہاں سے آگئی ہے کون سا کاروبار رونے نے کیا تھا وہ اپنے باپ کہا چونکہ ان کا اکلوتا بھائی تھا اور وہ اپنے بھائی پیج جان بڑے پڑھان بولتے ہیں ان کے سامنے کوئی بڑے پڑھان ہیں انہوں نے این پی کی لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے سب کچھ بڑے لوگ ہیں تو بیگم مور بی بی کا تو مور بی کی تو یہ حسرت کی کسی طرح بلور جو ہے این پی چھوڑ دے تو ایک میں بتائے کہ ہم جب تمام ناراض گئے جب اروش پہنچی تو کہتے جب ہم چلے گئے ان کے گھر میں میں بشیر خان اللہ ان کو بخشے اور علیہ خان پتہ نہیں اور کون تھا تو ولی خان نے مجھے کہ مجھے پتہ ہیں آپ پاٹی چھوڑنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے ان کو دونوں سرس چیم لیا اور گھٹنوں کو آتھ لگایا میں ان کو بھلا کہ جب تک ہماری جان ہم آپ ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم نے بی بی کی طرف دیکھ لیا تو بڑی خوش تک پاٹی چھوڑنے کے لیے آئے آگے سے جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ہم تو یہ کے بجائے اور تصدیق کرنے کے لیے آئے اور پکہ کرنے کے لیے آئے کہ ہم نہیں چھوڑے گے ان کی قربانیاں نہیں جائے گی اس لیے بی بی نے مجھے کہ این ایلیکشن لڑے تو میں نے انکار کیا تھا میں نے کہ میں حجی صاحب کی مقابلے میں نہیں کھڑا آیا افتار شروع کی ستائیس ازار ووٹ ان کے قبائلوں کے ہیں وہ کہیں بھی وہ ووٹ نہیں دیں گے سوائے ان کے میں ان کے خلاف جلسے میں کیا بولوں گا میں ان کے خلاف جلسے میں یہ بولوں گا کہ مجھ سے بہت اچھے ہر طرح سے اچھے انسان ہیں کردار مجھے ان کا اچھا ہے شاہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج کے حالات میں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے عمران خان آپ کی باتیں مان سکتے ہیں مقتصر نہیں دوسرا یہ ایک میں ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں اس پہ آپ اپنا حملہ مت سمجھئے گا جناب محترم رمش آفری دی اس جو باتیں ہیں ان میں آپ کی انٹرنیشنل جو فگرز ہیں خاص طور پر ریلیٹیڈ ٹو افکانستان وہاں بھی آپ کی واقفت ہے اندرون پاکستان سندھی پشتون پلوچ پنجاب ہر جگہ آپ کی واقفت ہے جنرل فضل مروم سے لے باقی لوگوں طبقہ جنرل حمید گل تک سب کے ساتھ آپ کی واقفت ہے آپ کا فرنٹیر پوسٹ میں جو رول ہے وہ غلام اسطح خان اور جام صادق علی کے خلاف ہے اور چھوٹے صوبوں کے حق میں ہے تو یہ ایک باڈی میں within contradiction ہے یا آپ کو انسار تعلقات مجھے تو جانداری سے سمجھتا ہوں کہ چھوٹے صوبے کے کیا مطلب ہے کہ میرا پختون لیڈر اٹھ کے ایم کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے تو میں اس کو اچھا کہوں گا میرے سندھی بھائی وہاں مر رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں اور کراشی میں وہ گھنڈگردی کر رہے ہیں اور پختونوں کا قتل کر رہے ہیں اور پختونوں کو اسلح دے رہے ہیں تو جو اسلح دے رہے ہیں میں ان کی حمایت کروں گا غلامی صاحب نے مجھے بیٹا بنایا تھا جان صادق کے ساتھ میری بہت اچھا تعلق تھا لیکن جس دن میں بی 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 کے حکومت ختم ہوئی تھی میں پہلے جان صادق کے پاس گیا تھا میں نے جان صاحب کو کہا کہ جان صاحب آپ پھوٹوں کے مو پر سندی ٹھکیں گے آپ فوراً استیفہ دے بی بی میرا انتظار کری تھی میں جب وہاں گیا میں نے بی بی کو بتا ہے کہ میں جان صاحب سے مل کے آرہ ہوں تو ایک چھوٹے صوبوں کی اس بچے ہیں بیکار نہیں ہے میں اگر غلانیسہ خان اور جان صادق کی جو بھی ان چھوٹے صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں میں ان کے خلاف ہوں یا افغانستان کو پاکستان کے ساتھ دوستی کرانے پر صلاح ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان افغانستان کو دوستی ہونی چاہیے اور ان کی ایسی دوستی ہونی چاہیے جیسے میں نے دوستی بنائی تھی جیسے میں نے اس کی تقریر کرائی تھی جیسے میں نے اس کی میرے پاس پڑی ہی ان کے پاس میں گیا تھا جب وحید کاکر جرنیل تھے سب لوگ میرے پاس آڈیو کیسٹ ہے اس نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کہا ہوا ہے وہ آج بکواس کر رہا ہے ملک کو اور سندھیوں کو اور اس کو اس نظر میں تو سوائے اس کے کوئی اور اندھانی نہیں کوئی اور پاکستانی نہیں وہی ایک پاکستانی رہ گیا ہے اس کا آفس آپ نے دیکھا ہو گا میں کتنا بڑا آفس تو بغیر گھٹیا پیسوں کے بغیر ظلم کے پیسوں کے چلایا نہیں جا سکتا ہیں کتنے سارے وہ تھے میں اس کے زیر نظم آباد میں جاتا رہا رہا ہیں کامران خان ہیں یہ میرے ساتھ جاتا رہا ہیں اس کے ساتھ گیا ہوں میں اس وقت میں اور جی چندیوں کو بلوچوں کو پختون کو اس طرح کریں گے تو یہ ملک کیسے چلائیں گے آپ اس طرح تو نہیں چلائیں گے نا کہ تو پنجابی میں پتھانے نا کیا کیا ان پتھانے نے آخر کار ان تاجکوں کے ساتھ حکومت کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان کو مکمل استیارات دیئے ان کے اور بہت اچھے استیارات تو ان کے پاس آج اگر دھر میں کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو پروپیگرنڈا بنا کر کہتے ہیں اور ٹیلیویزن کے اوپر ایک انتہائی گھڑیا قسم کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایسی زبان استعمال کرتا بٹو صاحب صاحب کو میں خدا کی قسم حل جوا بنا کر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ محمود عروس صاحب پانچ دفاع عمر کرنے گئے اور جب ان کا نام لیتے تھے خانہ کعبہ کے اندر وہ رو پڑتے تھی ہم نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ کیا کروائے گیا ہے جو جی کام ان سے کروائے ہیں بھٹا صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بی بی نے میرے پاس آدمی بیجے جب میں جیل میں تھا تین دن پہلے میرے پاس بیجے تھے کیا پریشان ہو ہمارے حکومت آرہے آپ نے میری لیجی بانی بی میں نے بی آر چھوڑیں گے ان کا ان پوری طرح اور شنیر سنا ہو آئے آ اس پہلے ان کو وارننگ دی گئی اس طرح سی لوگوں کو بیچار کو جلا دیا گیا مار دیا گیا وہ نہیں ڈر جو نہیں ڈر آج اس باب کا کسور کیا تھا ایک بینک بنا رہا تھا جو مسلمان کا بینک ہوتا آج ہم فقیروں کی طرح بھیگ مانگ رہے ہیں ہمارے پاس injection کے پیسے نہیں دوائی کے پیسے نہیں ہیں لوگ بیرودگار ہیں کرونا آگیا شاہ جاتے 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 ایک بات بتائیں بہمود آرون مروم کا آپ نے ذکر کیا آپ عمرے پی پی ان سے گئے اور وہ روتے بھی تھے ہستے بھی تھے بات بھی کرتے تھے بھٹو صاحب کے قتل کے وقت جنرل زیاؤ لگ کے انٹیر منسٹر تھے کبھی کوئی کسہ سنایا کہ ہوا کیا نہیں وہ بات پی رو پڑھتے تھے اور کہتے تھی میری زندگی میں ایسا کام اس سے ہوا ہے جو میں اپنے آپ زندگی میں معاف نہیں کر سکتا ہوں اور میں نے گورنر بھی جب گورنر بنے تھی تو میں نے بیوی سے بنوائے تھا اور جب برگری انتیاز کی بیٹی کے شادی تھی اس کیوں تھا گو کہ میں ان کی قتل میں یا ان کی قتل کروانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیوں شامل تھا شاہر جیب بہت سارے لوگ ہیں پروفیسر ریاض شیخ صاحب ہیں اور محترمہ سادیہ ہیں ڈاکٹر بجن لال ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو خام خوش سے سن رہے اور ڈر بھی رہے خوش بھی ہو آج ہم اس کچھے آپ میرے باس بھی رہے اور یہ تو آپ نے پہلی دفعہ بتایا کہ تین گورنریاں آپ نے انکار کی ہے تو آپ اخبار میں خبر چھوی تھی میں نے خدا کے بندے کم سے کم سے پوچھ تو لیتے نا آپ خبر دے رہے تھے اور نام بنا رہے 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 کم سے کم سے پوچھ تو لیتے کہ میں لے بھی رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں سر چکراتا ہے تو آپ نے اس زمانے میں ولی خان کو سمجھا یا نہیں جب پلی سم رو پر جا کے رویاں 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 ان کے پاس رویاں اور اخبار میں لکھا ہے کہ غداروں کا ساتھ دینے والا کیا ہوتا ہے آپ غداروں کا ساتھ دے رہے ہیں پختونوں کے قاتل آپ کے دوست بن گئے آپ پختونوں کے قاتل کے ساتھ الہا کر رہے ہیں ہم نے کارٹون بنایا تھا کہ با کارٹون ابھی آپ کے ظہور کو کہیں نکال لے باچہ خان جو ہے ولی خان کو کان پکڑوائے ہیں اور مرگ بنائے رہا ان کو مار رہے ہیں اس پہ سارے ایل پی والے ناراض سے یہ تم نے کیا کیا میں کہ بھائی باپ بیٹے کو کان پکڑوا سکتا یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کام انہوں نے اتنا بڑا کیا ہو ہے باپ کو کان پکڑوائے پڑیں گے کیونکہ باپ مجھے اللہ کا ولی سا بڑے ظلم پہ میں کیسے خاموش رہتا بڑے ظلم کے اوپر پختونوں کے قاتلوں کے ساتھ سندھیوں کے قاتلوں کے ساتھ پنجابیوں کے قاتلوں کے ساتھ دورتی کر رہا ہے ایک پختون اور جیتے کتنے سی جیتے تھے مجھے وہ بھی تو بتائیں نا ایک ادت بندہ ان کا منسٹر بن گیا تھا یا پتہ نہیں ایڈوائزر بن گیا تھا اس کی خاطر آج شاہ سید صاحب جو ہے پختون وں کے لیڈوی کر رہا ہیں سب سے زیادہ وہاں افرید آباد ہیں سب سے زیادہ وہاں وزیرستان کے لوگ آباد ہیں یہ لوگ کتنے ہیں یہ دو ہزار بھی نہیں ہے اگر آپ فاتا کو نکال دیں کراچی سے کراچی میں دو سو بھی نہیں ہے یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا ہے تو سب اب فاتا کی بات نکلے ویسے تو میرے سوال ختم تھے ابھی آج کی اس محفل کے لیے لیکن فاتا ابھی تو آگیا اپنے خبر پختون خواہ صوبے کا حصہ ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری ہوگی بہت بہتری جس طرح کہ آپ لوگ ابھی تک رو رہے ہیں کہ آپ سندھ کا پانی روک دیا گیا ہے جتنا آپ پانی کا حصہ ہے آپ کو نہیں مل رہا ہے ہم نے گھر بہتری بہتری مزگوط تنظیم ہو تم لوگ انہوں کوئی اکلی نہیں آئی سا آپ جائے گوگل پر دیکھ رہے جو ہے پاٹا میں کتنے ہیں دان میں خبر چکیئے کہ جنگسی میں جتنا آئل ہے وہ پورے پاکستان میں ملوشستان میں سندھ میں پاٹا کے تمام بھل کر علاقے ملائے تو اسے ہنڈڈ پرسن زیادہ ہے دو ہزار زیادہ کی قبر ہیں اور جس بندے نے پنجابی ہے جس نے وہاں کام کیا ہے وزیرستان میں ہمارے سنٹرل ایشیا سے دو سو تیس زیادہ زخائر وہاں پر ہیں جہاں گولڈ ہیں جہاں کوپر ہیں دنیا کی کون سی ایس نعمت ہے جو نہیں ہیں وہ ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے اس میں میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں میرے سامنے اسپندیار والی خان سراج الحق مولانا ان کے ساتھ میرا ٹیوی پر پرگرام ہو آئے اس سب مانے ہیں کہ آپ کا حقیق آپ صوبہ دیا جائے عمران خان نے میرے بارہ والے گھر میں تقریب میں کہا تھا کہ آپ کا صوبہ ہے آپ صوبہ ملنا چاہیے ہمارے اوپر تو اگر کسی شخص نے حسان کیا ہے تو ظلفکار علی بٹو صاحب ہیں انیس سو تہہتر سے پہلے ہم نوے گز سے پانے نکالا کرتے تھے چار کلومیٹر دور سے ہماری عورت پانی لاتی تھی نائن ٹین سیونٹی تری میں وہاں ایریگیشن کیلئے نہر بنایا گیا نہر نہر کا پانی آیا ہے بجلی آئی ہے اس کے بعد آبادی نہیں تھی کچھ نہیں تھا وہاں پہ اگر گیارہ کرخانے بنے ہیں تو شہید نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ گیارہ کی گیارہ پھاٹا کے لوگوں کو دی ہیں وہ شرط یہ تھی کہ پھاٹا کے لوگوں کو ملیں گے جب کسی نے کہا کہ یہ لوگ درک کا کاروبار کرتے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کارخانے بنائیں ان کو کاروبار دیا جائے درک کاروبار نہیں کریں گے لیکن جب ان کے پاس نہیں ہے تو یہ کیا کرے اب مجھے جاتے جاتے آپ سے اسکوال کر رہا ہوں اور آپ سننے والوں سے بھی کر رہا ہوں آپ گندم کاش کر سکتے ہیں آپ اس کو کارتے ہیں آپ اس کا ٹریشر کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ کس کانون کے تحت ہیں یہ کوئی ایسا کانون ہے کہ آپ کاش کریں آپ پکنے دیں جب آپ اس کو گندم نکالے ترشیف کریں اس کے بعد گھر میں رکھنا جو ہے کیونکہ امریکن وہ مانگتے ہیں امریکن کو چاہیے افغانستان دفعہ لگتا ہے وہی دفعہ مجھ سے لگتا ہے یہ بہت بڑا سیر امریکن خان نے مار دیا کہ پھاٹا کو جو ہے زم کر لیا ہے ہم ازاد لوگ نہیں ہیں ہم تو ایسی 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 سزا دیتا تھا ہم بھگر کے آ جاتے تھے کوئی جس طرح کراچی میں ہے جس طرح سند میں ہے اور جس کی عزت لوٹ تی ہے وہی بیچارہ جیل جاتا ہے عزت لوٹ نے والا تو ہے وہ مزے کرتا ہے ہم بھی آہ اس رنگ میں رنگ جائیں گے دس صاحب کے بعد پندرہ صاحب کے بعد رنگ جائیں گے میرا تو شاہ جی ہم کسی اور وقت پھر بیٹھیں گے اور مجھے بہنتہ خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور زبس کے پروفیسر ریاض شیخ اس نے کہا کہ شاہ جی جو بات کر رہے ہیں این پی کے حوالے سے اور ولی خان صاحب کے حوالے سے تو ڈاکٹر فیروز امن بھی پاکستان فورم پہ ولی خان صاحب کو تنقید کا وہ کرتے تھے کہ انہوں نے زیاولک کو سپورٹ کیا تھا اور بہت ساری باتیں دوستوں نے لکھی ہیں اور میں آپ کا اصد مشکور ہوں اور میں شکریہ پھر ہم میں نے آپ سے تیس پہ انتیس منٹ کا ٹائم لیا تھا تو لگ بگ ابھی ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئے ہم نے پورے ٹائم پہ شروع کیا تھا حالان بورے ٹائم پہ نہ پہنچتے ہیں نہ ہم پہنچتے ہیں لیکن ہم نے کوشش کی کہ آج آپ کا ٹائم بچہ سب جو سلام پیش کر ہوں خبت میرا سلام خبت بہت سلام بہت شکریہ والیکم اللہ تینک سلام میکل